دوستو آج ہم جوس کے برمے بات کریں گے ایک سپیشل جوس جسے کی بہت زیادہ فائدہ مند مانا جاتا ہے وہ ہے لوکی کا جوس اگر آپ ہری سبزیاں نہیں کھا سکتے تو ہری سبزیوں کے جوس کے روپ میں کھا سکتے ہیں تو لوکی کو بھی اگر آپ ایسے نہیں کھا سکتے خاص کر کے بچے اسے کھانا پسند نہیں کرتے تو اگر آپ کے بچے اسے کھاتے نہیں ہیں تو آپ لوکی کا جوس پی سکتے ہیں اور بچوں کو بھی دے سکتے ہیں چلیے جانتے ہیں لوکی کا جوس پینے کے فائدوں کے بارے میں تو اگر آپ ہمارے چینل نیٹریشن 99 پہ پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب زور کریں لوکی کے جوس میں کئی طرح کے وائٹامین، منڈرل، انٹی آکسڈنٹ اور فائبر پایا جاتا ہے تو اگر آپ ویٹ لاؤس کرنا چاہتے ہیں تو ادھر نکلی ہوئی ہے وہ کم کرنا چاہتے ہیں تو لوکی کا جوس بہت زیادہ فائد مند مانا جاتا ہے اس میں کیلوریز بھی نہیں ہوتی اور اسے آپ ویٹ لاؤس کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں اگر زیادہ نہیں پی سکتے تو ہفتے میں دو تین بار لوکی کا جوس زور پینے یہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ دے گا اگر گرمیوں میں آپ لوکی کا جوس پیتے ہیں تو آپ کے پیٹ کی جو گرمی ہے یا پھر جگر کی گرمی ہے اسے نکال میں بہت زیادہ مدد کرے گا بہت سے لوگ ہیں بولتے ہیں کہ ہمارے پیٹ میں گرمی ہو گئی ہے یا پھر جگر میں گرمی ہو گئی ہے تو آپ لوکی کا جوس پی سکتے ہیں اس کی تاثیر بھی تھنڈی رہتی ہے تو لوکی کا جوس آپ کے پاچن کے لیے بھی فائد مند مانا جاتا ہے اگر آپ کو کھایا پیا لگتا نہیں ہے کھایا پیا پچتا نہیں ہے کبز رہتی ہے تو ڈیجیشن کو امپروو کرنے کے لیے اور ڈیجیشن کو بڑیا کرنے کے لیے بھی لوکی کا جوس پیا جا سکتا ہے لوکی کا جوس آپ کے کولیسٹرول کو بھی کم کرتا ہے اگر شریر میں خراب کولیسٹرول ہے جو کی آج کل بہت بڑی دکت ہو گئی ہے تو کولیسٹرول کو کم کرنے کے لیے بھی لوکی کا جوس پیا جا سکتا ہے اگر باڈی میں کولیسٹرول کم ہوگا تو یہ آپ کے دل کے لیے بھی فائدے مند رہتا ہے آج کل دل کی بیماریوں کی وجہ سے بہت سارے ہارت سے ہو رہے ہیں ہارٹ سٹرک وغیرہ ہو رہے ہیں تو ہارٹ ٹرک وغیدہ سے بچنے کے لیے بھی آپ کی باڈی میں کولیسٹرول کم ہونا چاہیے اور ہارٹ ہیلڈی ہونا چاہیے اگر آپ کا بی پی ام بیلنس رہتا ہے بی پی بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے کبھی کم ہو جاتا ہے تو بی پی کو بیلنس رکھنے کے لیے بلڈ پریشر کو بیلنس رکھنے کے لیے بھی لوکی کا جوس پیا جا سکتا ہے دوستو لوکی کا جوس تاثیر میں تھنڈا ہوتا ہے تو اگر آپ کو پیشاب کھل کے نہیں آتا پیشاب سمندی کوئی روگ ہے یا پھر لگ لگ کے آتا ہے تو یہ آپ کی پیشاب سمندی پرابلم کو بھی دور کرتا ہے اور UTI سمندی کوئی پرابلم ہے تو اسے بھی ٹھیک کرنے میں مدد کرتا ہے تو UTI میں بھی آپ اسے پی سکتے ہیں دوستو لوکی جو ہے اس میں بہت سارے انٹی اوکسنٹ پائے جاتے ہیں انٹی انفلامیٹری پرابٹیز پائے جاتے ہیں جو کی توچہ کے لیے فائد مند ہوتی ہیں تو اگر آپ کی سکن پر داگ دبے ہیں سکن گلوئنگ نہیں ہے تو سکن پر گلو لانے کے لیے بھی اس کا سیون کیا جا سکتا ہے لوکی کا جووس آپ کے بالوں کے لیے بھی فائد مند ہوتا ہے جب آپ لوکی کا جووس کا سیون کرتے ہیں تو اس پر موجود پوشک تطو آپ کے بالوں کو ہیلڈی کرتے ہیں اور شائنی بناتے ہیں تو یہ سارے فائدے تھے لوکی کے جووس کے تو ہم بات کرتے ہیں کہ لوکی کا جووس آپ گھر میں کیسے بنا سکتے ہیں دوستو ایک میڈیم سائز کی لوکی لے لیجئے اور اسے چھوٹے چھوٹے بھاگوں میں کٹ لیجئے اب اسے کسی گرائنڈر میں ڈال لیں بیٹ میں چار پائچ پتے پدینہ کا ڈال لیں اور تھوڑا سا یعنی آدھا سے ایک چمچ زیرہ ڈال لیں اب اسے گرائنڈ کر لیں گرائنڈ کرنے کے بعد اس جوس کو چھان لیں جو چھان گیا ہے جوس اس میں تھوڑا سا نیمبو ڈال لیں اور نمک آپ کی مرضی ہے ڈالنا ہے یا نہیں اور یہ آپ کا لوکی کا جوس تیار ہے آپ اسے انجوائے کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے ویڈیو کو لائک کیجئے اپنے دوستو کے ساتھ بھی شیئر کیجئے اور اگر آپ نے لوکی کا جوس کمی پیا ہے تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو اس کا ٹیسٹ کیسا لگا تو ملتے ہیں نئی ویڈیو میں THANK YOU THANK YOU SO MUCH